یو پی کے لکھیم پور کھیری میں پانچ پولس کرمیوں پر ایک وقتی کو زندہ جلانے کا عروب لگا ہے یہ پورا معاملہ زمین بیوات سے جڑا ہوا ہے عروبوں کے مطابق سپاہی رمہ شنکر اپنے پڑوسی پرویس خان کی زمین پر غبضہ کرنا چاہتا تھا اس نے گھر والوں کو زمین کھالی کرنے کی دھمکی دی عروب ہے کہ جب پرویس نے زمین کھالی کرنے سے انکار کر دیا تو رمہ شنکر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے زندہ جلا دیا اس گھٹنا کے بعد سے علاقے کے لوگوں میں بھری گصہ ہے پرویس کے گھر والوں کو شکایت پر عروبی رمہ شنکر سمیت پانچ پولس کرنیوں کے خلاف کیس ترچ کر لیا گیا ہے عروبی تین پولس والوں کو نلمبت اور سمبندت چوکی انچارچ کو لائن حاضر کیا گیا ہے ابھی تک لیکن کسی کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جبکی میرا بھائی دس سال سے وہاں رہ رہا ہے نہ پردان کو آپ دکسن ہے نہ ایش ڈی ایم اور تحصیل دار کو آپ دکسن ہے جبکی کوئی کاروائی پردان کی طرف سے نہیں ہے اور وہ اسے کے کچھ ہینا چاہیتا تھا فون کس کا ہے آپ کے پاس میرے پارما سنکر برما وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر کل کمرے یہاں پر یا تو میرے کمرے بنیں گے یا پرویس کی سمانتھی بنے گی آروپ لگا ہوا ہے کہ کچھ ہماری چوکی کے کانسٹی ویلز نے اور لوگوں نے انہوں کا ساتھ دیا ہے آرکشی کا ان کے کانسٹی ویلز کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے جو پولیس کرمی اس میں انبول پائے گیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے جن پہ آروپ لگا ہے اور جو چوکی انچارج ہیں ان کو لائن آجیت کر دیا گیا ہے پورس مارٹم کے بعد ہی اسٹیٹی کے لیے روگی کہ پہلے ان کو چھوٹ پہنچائی گئی بعد میں ان کو جلائے گیا ہے یا وہ جل کر کے ہی ان کی یہ گھٹنا کاریت ہوئی ہے